موسیقی موسیقی اس کا تئیسوں بہاپ ہے اور اس کی ترتالیسویں آیت ہے اس نے اس سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تُو آج ہی میرے ساتھ فردوست میں ہوگا عزیزو کتنی خوبصورت بات ہے کہ جیزس کرائیسٹ دو ڈاکووں کے درمیان کروس کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں ایک دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف ڈاکو لٹکا ہوا ہے اور ان کے درمیان میں دیکھیں جیزس کرائیسٹ جب لٹکے ہوئے ہیں تو وہ ایک ڈاکو کو گنے گار کو جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں ڈاکے ڈالے ہیں چوریے کی ہیں اور برے برے کام کیے ہیں تو یسو اسے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ پھر دوس میں ہوگا عزیزو دیکھیں دوسرا ڈاکو جیزس کے اوپر کیا کر رہا ہے نوک ٹوک کر رہا ہے اور بسی کے ساتھ ہم کلام ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ تُو نے تو اندوں کو آنکھیں دی ہیں تُو نے تو مرد زندہ کیے ہیں تُو نے کوڑیوں کے کوڑ پاک ساف کر دیے ہیں تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی کیا کر بچہ عزیزو دیکھیں یہ ڈاکو جو ہے وہ تنسیہ انداز کے ساتھ ہے بچنے اور بچانے کی باتیں کر رہا ہے اور ڈاکو کو یسو کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مسیح خداون یسو مسیح جب اس ڈاکو کی طرح بھی اور اس ڈاکو کی طرح بھی تو عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکو کہہ رہا ہے کہ تُو خود بھی بچ اور ہمیں بھی کیا کر بچہ میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں اول ڈیسٹمنٹ کے اندر خروج کی کتاب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر موزیس کو کیا کیا خدا کے بیٹے یسو مسیح نے لوگوں کی رہائی کے لیے چنا ماں کے پیٹ میں سے ہی اسے چن لیا کس لیے رہائی کے لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نجات کی بات ہو رہی ہے دوسرا کلمہ جو نجات کے تعلق سے ہے جو نجات کا کلمہ ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عزیزو کیا ہو رہا ہے مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو عزیزو بڑی خوبصورت یہ بات ہے کہ جب مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاکو جس نے ساری زندگی ڈاکے ڈالے ہیں چوریے کی ہیں یہ کیوں فردوس میں جا رہا ہے اس ورد کے اوپر ہم غور کریں گے اس نے کیا کیا مسیح خداون یسو مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے اس لئے مسیح اسے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں سچ کہتا ہوں تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا عزیزو اس نے کیا کیا ہے اس نے اپنے جب اس سے پچھلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا اس نے کہا کہ ہم تو اپنی واجبی سزا کو پا رہے ہیں لیکن اس نے تو کوئی اچھا کام نہیں کیا عزیزو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس ڈاکو کی طرح اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے اس ڈاکو کی طرح ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے نجات کے وارش بننا چاہیے عزیزو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے آج میں اس گوڈ فرائیڈے کی عبادت میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں دیکھئے عزیزوں جس طرح کے یہ ڈاکو بچ گیا ہے آپ بھی اپنے آپ کو بچائیں مسیح خدا من یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور بچ جائیں جس طرح اس ڈاکو نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے اس نے کہا کہ ہم نے تو گناہ کیے ہیں اس کا مطبل ہے کہ اس نے اپنے گناہوں کو اپنی اس فائل کو کھول کے مسیح کے سامنے رکھ دیا اور مسیح کو کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے کیا کرنا صرف یاد کرنا اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے پاس بولا لینا اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی میں لے جانا اس نے صرف اور صرف اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اس نے یسو سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے کیا کرنا یاد کرنا ہم دیکھتے ہیں عزیز و کلام مقدس میں سے ایک اور آیت کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح کے پدائش کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف بھی کہاں پر ہے قید خانہ کے اندر ہے اور اس کے ساتھ دو اور قیدی بھی ہیں جس کا نام ایک کا نام نان ہے اور ایک کا نام ساکی ہے تو عزیز و دیکھیں یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے کہ جب تو جائے تو مجھے کیا کر رہا ہے یاد رکھنا دیکھیں عزیز و یہ جو ساکی تھا یہ کیا کرتا ہے یہ بھی یوسف کے ساتھ پدائش کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں قید خانہ کے اندر ہے یہاں پر مسیح خداون یسو مسیح ناصری کروس کے اوپر ہیں اور یہ کیا ہے یوسف کہاں پر ہے قید کے اندر ہے تو دیکھیں عزیز و یہ دیکھیں جو اس کے ساتھ اور دو قیدی ہیں ایک کا نام ساکی ہے اور ایک کا نام ہے نان دیکھیں عزیز و جب نان تو بھول جاتا ہے لیکن یہ جو ساکی قیدی ہے یہ کیا ہوتا ہے اسے بھول جاتا ہے یوسف کو کیا کرتا ہے بھول جاتا ہے یوسف اسے کہتا ہے کہ جب تو جائے تو مجھے کیا کرنا یاد رکھنا لیکن یہ جب یہ بائشہ کا ساکی ہے جام پلانے بھلا ہے تو اس نے کیا کیا یوسف کو جس کے ساتھ یہ قید کھانا کے اندر تھا یہ یوسف کو بھول گیا تو عزیزو انسان انسانوں کو بھول سکتے ہیں لیکن مسیح خداون یوسف مسیح نے کیا کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا عزیزو کیا کرنے کی ضرورت ہے آج گوڈ فرائیڈے کی عبادت کو اپنے اوپر لیں اسے چیک کریں کہ آپ کیا کریں اپنے گناہوں کا اقرار کریں آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو کھالی کر دیں تب ہی آپ نجات کے وارث بن سکتے ہیں تب ہی آپ فردوس کے وارث بن سکتے ہیں تب ہی آپ مسیح کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں عزیزو ہمیں بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے اس ڈاکو کی طرح اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے ہم بھی اس ڈاکو کی طرح تب ہی بچ سکتے ہیں عزیزو جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور مسیح خداون یسو مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے تو تب ہی خداون ہمیں اپنے بیٹیاں اور بیٹے بنائے گا دیکھیں عزیزو مسیح کروز کے اوپر کہہ رہا ہے کہ تُو میرے ساتھ آج ہی فردوس میں ہوگا تو عزیزو ہمیں بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے اپنے گناہوں سے پھرنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے تو عزیزو تب ہی ہم نجاد کے وارش بن سکتے ہیں تب ہی ہم نجاد میں شامل ہو سکتے ہیں تب ہی ہم نجاد کے حق دار ہو سکتے ہیں مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو عزیزو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اس ڈاکو کی طرح اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور توبہ کریں اور بچ جائیں اور مسیح خدا ونیسو مسیح کو اس ڈاکو کی طرح اپنا شخص نجاد دہندہ قبول کریں عزیزو آج کرسٹن ٹی وی کے دیکھے پلیٹ فارم کے اوپر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کیا کریں بچ جائیں اور مسیح خدا ونیسو مسیح کو اس ڈاکو کی طرح اپنا شخص نجاد دہندہ قبول کریں اور بچ جائیں خدا ون خدا آپ کو یہ کلمیں سنتے ہیں انہیں سیکھیں انہیں دل کے اندر جگہ دیں اور اس کی قدرت کو اور اس کے جلال کو دیکھیں میرے عزیزو آج کرسٹن ٹی وی کی ٹیم کے وسیلہ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور نجاد کے حق دار بنجیں نجاد میں شامل ہو جائیں نجاد کے وارث بن جائیں اور عزیزو جب آپ نجاد میں شامل ہوں گے تو تب ہی آپ اچھے مسیحی ہیں تب ہی آپ ایک مسیح ہیں آپ تب ہی کسی بھی منسٹری کے کارکون ہیں آپ کسی بھی منسٹری کے آپ کیا ہیں پرزینٹ کرنے والے ہیں میں آج کرسٹن ٹی وی کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے تمام دومینیشنز کو یہاں پر اکٹھا کیا تمام خادمین کو یہاں پر اکٹھا کیا اور ہر خادم کو انہوں نے کلموں کا موقع دیا تو ہم خداون کے شکر گزار ہیں کہ خداون نے آج ہمیں کرسٹن ٹی وی کے اوپر یہ موقع فرام کیا اور ہم اکٹھے ہوئے جتنے لوگوں نے اس کلام کو سنا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ آپ یہ گڑاکو کی طرح توبہ کریں گے تو بچ جائیں گے مسیح خداون یسو کے وسیلہ سے آمین